موسیقی آپ تو شریف لائے آپ نے اس پہ سپیشل پروگرام کر رہے ہیں ایچ لاننگ سے بہت بہتری آئے گی اس میں یہ کسی میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا اس میں اگر میں بھی وائلیشن کر رہا ہوں تو میرا بھی چلان ہوگا ایک پہلے کلچر تھا کہ سر یہ ذرا فون کال سنیے گا اگر آپ کا چلان ہو گیا تو شہری وارڈن کو موبائل فون پکڑا دیا کرتے تھے وہ کس کی کال آیا کرتی تھی اور اب کیا وہ کال اس کی گنجائش رہے گی جی بلکل اس میں تو کسی کا کوئی فرق نہیں ہے بلکل ایسے ہوتا تھا کوئی نہ کوئی ریفرنس چاہے کوئی اینڈ اوف کیٹ کا دے دیا یا کسی اور کسی سینئر کا دے دیا تو وہ سارا سسٹم جو ہے وہ سارا ختم ہو جائے گا اقبال امید یہ بتائیے گا کہ آنے والے وقت میں مستقبل میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایچ لاننگ ہے اس کے مصبت اثرات کیا ہوں گے اور کیا اس وجہ سے شہر کی سڑکوں پر ٹرافک وائلیچن اور حادثات میں کس قدر کمی آئے گی جی بلکل اس میں واضح فرق آئے گا ابھی میں آ رہا تھا تو مار روڈ پہ جب یلو لائٹ ہوئے تو تمام گاڑیوں نے بریک لگا لی تھی اور کہاں وارڈن نہیں تھا وارڈن تھے ہمارے ابھی کام کر رہے ہیں اسی طرح کر رہے ہیں جس طرح آپ کو پتا ہے کہ ہلمٹ کی کمپین چلے گا سوال پوچھنے گا اقبال صاحب یہ مقصد ہے کہ جب ایچ لاننگ فورمیشن میں آ جائے گی رائچ ہو جائے گا کیا پھر بھی وارڈن کی تائناتی وہاں پر کمپلسی ہوگی یقینا جی وہ تو ایک رہے گا سسٹم لیکن اس میں جو ہو گیا کہ ایچ لاننگ ہے وہ لیدہ ہے اس میں ابھی سگنل کی اور سروپ لائن کی باقی چل رہے ہیں ہیلمٹ وغیرہ کا جو ہے وہ ٹرافک وارڈن ہی ہمارے چلان کر رہے ہیں یعنی کبھی لائٹ چلی جائے تو وہ جو مینویل طریقے سے ٹرافک کو مینج کیا جاتا ہے وارڈن اس کے لیے چلان نہیں کریں گے وہ کاپی ہاتھ بھی نہیں پکڑی ہوگی یقینا جی یہ رائچ ہوگا ٹھیک ہے اب یہ مجھے بتائیے کہ یہ چلان کے حوالے سے کیا ہدایات جاری کی گئی ہیں اگر ایک شہری ایک نہیں دو نہیں تین مردبہ یا چار مردبہ ایک دن میں ٹرافک کی قوانین کی وائلیشن کرتا ہے تو کیا اس کو اتنی ہی مردبہ چلان گھر جائے گا دیفنیٹلی جی وائلیشن تو ہے نا جی وہ ایک وائلیشن کر رہا ہے تو جتنی مردبہ وہ وائلیشن کرے گا اتنی اس کو ٹکٹ جاری ہوں گے اس میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر ایک شہری کا چلان ہو گیا نا تو وہ دس دن کے لیے ایسے کر کے ٹکٹ دکھا دیتا کہ بھائی جی میرا پہلے بھی چلان ہویا گا میں نے وہ معافی دے دیو اب اگر میں مار روڈ سے وائلیشن کرتا ہوا فوٹر سٹیڈیم تک جاتا ہوں یا مزنگ چنگی سے وائلیشن کرتا ہوا صدیق ٹریڈ سینٹر تک جاتا ہوں تو میں جتنی وائلیشن کروں گا مجھے اتنے ہی ٹکٹ جو ہیں وہ جاری ہوں گے مطلب میکسیمم کتنے ہیں دس پندرہ میں کہتا ہوں بیس پچیس جتنے اشاروں کی وائلیشن کروں گا یہ بہت اہم اور انفرمیشن ہیں بہت اہم معلومات ہیں ناظرین آپ کے لئے جہاں پر میں ابر سپیٹ کروں گا جتنی مرتبہ میں دورانے ڈرائونگ موبائل فون سنوں گا مجھے چلان کی چٹ پہلے تو یہ ہمیں آج سے لیکھ کے دیتے تھے تو ہم کہتے تھے بھائی ایک منٹ ہے ایسرا گال کرلا اب یہ نہیں ہے اب چار کیمرے بیق وقت بلنک ہوں گے آپ کی تصویر گاڑی کی مختلف اینگل سے اتارے گی اور وہ بجلی کے بل کی طرح آپ کے گھر آ جائے گی ایک اور سوال ایک بات سب ابھی لوگوں میں آویننس کی کمی ہے ہلمٹ کا بھی کہا جا رہا ہے کچھ لوگ کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کیمپین سٹارٹ نہیں کی گئی ٹھیک سے نوٹیفیکشن پہلے سے جاری نہیں کی گئے اسی طرح ایچ علان کا بھی ابھی یہ جو پرابلم آ رہا ہے لوگوں سے میں نے روک کیوں سے پوچھا ایچ علان کیا ہے دیرون نو ان کو نہیں معلوم نہیں ایسی بات نہیں ہے کمپین آپ لوگوں نے خصوصاً اس میں میڈیا کا بڑا رول ہے آپ لوگوں نے بڑا ساتھ دیا ہے ہمارا آپ نے برپور کمپین اگر آج کا پروگرام بہت پائدے مند ہوگا یقیناً جس کو نہیں پتا وہ بھی اگر دیکھیں گے اور آپ کا چینل جو ہے بہت فیمس ہے لہور نیوز جو ہے اس میں لوگ بڑا انچسٹڈ ہوئے ہیں اور تمام دیکھتے ہیں یہ ابھی ہم سے لوگ آ کے پوچھنا شروع ہو گئے ہیں ٹکٹ ہم لوگوں نے دیکھی ہے لوگوں کے آتھوں میں کہ یہ کہاں ہم نے پی کرنی ہے اس کے ہمیں گائیڈ لینڈ نے تو میں سمجھتا ہوں اس کے اثرات آنے شروع ہو گئے ہیں اب دیکھیں نا جب ایک دن میں پانچ ہزار چلان ابھی پہلے پہلا دوسرا دن ہے پانچ ہزار چلان ایک دن میں تو جس دن یہ شرعہ پچاس ہزار تک چلی گئی نا تو اس دن تو بہت زیادہ وائیلیشنز میں کمی ہے گی اور وہ دن زیادہ دور نہیں ناصر خان صاحب جو ہیں سیف سیٹی پروجیکٹ کے چیف آپریٹنگ آفیسر انہوں نے ابھی اب سے کچھ سے پہلے جو بریفنگ دیئے اس لئے ان کا کیا کہنا تھا ان کا کہنا تھا کہ آٹھ ہزار کیمرے پورے شہر میں نصب کرنے تھے جس میں ابھی صرف سیونٹی تری ہنڈر یعنی تہتر سو کیمرے جو ہیں وہ نصب کیے گئے ہیں اور باقی جو دیگر کیمرے سیف سیٹی کے ہیں یہ جو سیونٹی تری ہنڈر کیمراز ہیں یہ ایچ لیننگ کے حوالے سے ہیں جو دیگر کیمراز ہیں ان کی بھی مدد لی جا رہی ہے اور انہوں نے بھی اس ہوپ کا اظہار کیا ہے ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ اس سسٹم کی وجہ سے ٹرافیک آجسات کی شہرہ میں جو ہے وہ واضح طور پر کمی ہوگی ریونیو میں اضافہ تو ضرور ہوگا مگر انسانی جان کا زیادہ جو ہے وہ رک جائے گا اور اس سے اچھی بات کوئی نئی مدید اب یہ جو روڈز ہیں جیل روڈ کانال روڈ مال روڈ بڑی لیوش اور ہائی فائی بی آئی پی روڈز ہیں کنسیڈر کی جاتی ہیں لاہور میں یہ پروجیکٹ ایکسپینڈ کب ہوگا مطلب ہر پورا لاہور تو ان تین روڈز پہ نہیں رہتا لیکن مساوی سلوک ہونا چاہیے پورے شہر کے ساتھ ایکسپینڈ کب کر ہوتا دیکھتے ہیں اس پروجیکٹ نہیں جی یہ اس طرح یہ ان روڈ پہ نہیں ہے آپ کو پتہ ہے جو لسٹ آئی ہے اس میں ایلی ہے جو ابھی اس میں پوری طرح نوے نوے مقامات ہیں شہر کے جیسے کہ ہم نے پروگرام کے آغاز میں بھی بتایا نوے مقامات ہیں جہاں پر ٹرافک پولیس کو صرف یہ کہا گیا کہ آپ نے اشارے کی وائلیشن پہ کاروائی نہیں کرنی بکی جتنی بھی وائلیشنز ہوں گی ان پہ کاروائی ہوگی نوے مقامات ہیں شہر لاہور کے جہاں پر ایچ لاننگ کا جو ہے بقیدہ طور پر آغاز ہو گیا اور ہمارے اس پروگرام کے بعد اگر اس کے بعد بھی شہر لاہور کے باس یہ کہیں کہ ہمیں ایچ لاننگ کا نہیں پتا تو پھر ہم اس کا مطلب ہے کہ مزید کیمپین کی ضرورت پڑے گی نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سمجھ سمجھ کے جو نہ سمجھے نہ سمجھو کہ وہ نہ سمجھ ہے میری سمجھ بے وہ نہ سمجھ ہے مزید کیمپین کی ضرورت پڑے گی جی کمپین تو ہر وقت رہنے بھی چاہیے اسی طرح یہ کمپین ہی ہوتی ہے جن کو جس کو ٹکٹ ایشو ہوگا وہ جا کے کئی لوگوں کو بتاتا ہے وہ خود اس کی کمپین کر رہا ہوتا ہے صحیح بات ہے ایسے تو ہے ایسے تو ہے چلے ٹھیک ہے اب آخر میں اور کیا تجاویز ہوں گی یہاں سے شروع کریں گے نازم صاحب کیا تجاویز دیں گے مزید کس طرح بہتری لائی جا سکتی ہے مزید کس طرح صدھار لائی جا سکتا ہے بس تھوڑی سی اویرنس کی ضرورت ہے انشاءاللہ دس بھی دن تھوڑی کمپین کو بینر کو فلیکس فغیرہ لگا دیں سب کو پتہ چل جائیں تیلیویجن ایڈز اور اس طرح کے ٹاپ سوری پروگرام اس طرح کے پروگرام انشاءاللہ بہتری کافی ہمارے شہر لہور میں آ جائے گی اور کیا تجاویز دیں گے میں سمجھتا ہوں کہ نازم نے جیسے کہا کہ اگاہی دی جانی چاہیے میں تو سمجھتا ہوں آلیڈی ستر سال سے یہ قوم اگاہ شدہ ہے یہ اب ستر سال کی ہوگی ہے اب ہی تاکہ ہمی سے اڑائی سال کا بچہ ہی سمجھ رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا سسٹم ہے اس میں چلیں ایک آدھا آفتہ مزید آگاہی پروگرام رکھیں اور سٹیمرز لگا دیں بینرز لگا دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کیا اب انہوں نے اشارے کی وائلیشن نہیں کرنی لائن اور لین کی خلاف برزی نہیں کرنی اور جو پیدل چلنے والوں کے لیے زیبرہ کراسنگ ہے وہاں پر گاڑی کا ٹائر نہیں رکھنا بگر نہ ایچ لائننگ کا کیمرہ سیف سٹی کا کیمرہ کبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے ایک بال صاحب کیا ہدایت دیں گے جی یقینا ہم لوگ اس پہ برپور جو ہے کمپین ہماری چل رہی ہے ہمارا ایجوکیشن ونگ جو ہے برپور طریقے سے سکولز میں کالجز میں یونیسٹیز میں آرڑی چوکوں میں تو وہ آرڑی اس کو کمپین سکولز میں کیوں سکول کے بچے تو گاڑی نہیں چلاتے موڈر سائیکل نہیں چلاتے کیوں نہیں جی یقینا وہی بڑے اوکے جو ہے نصاب کا حصہ بنائیں گے یہ تو بہت اچھی بات ہے مطلب آپ نصاب کا حصہ بھی بنائیں گے سکول میں بھی کیمپینز ہوں گے اس کے علاوہ اس کے علاوہ کیا تجاویز دیں گے اس کے علاوہ بس آپ لوگوں سے ہے کہ آپ اس کو کریں زیادہ سے زیادہ مزید پرگرام ڈاپ شوریس پر کریں ہم یہ پرگرام مزید کریں بات یہ ہے کہ ہم لوگ شاید ابھی تک خود کو اور اس قوم کو میں بھی اس قوم کا حصہ ہوں ہم شاید ابھی تک خود کو بڑا نہیں دینا چاہ رہے ہیں ہم ابھی بھی خود کو بچہ سمجھ رہے ہیں ستر سال ہوگے ہمیں ازاد ہوئے ہم سے بعد میں ازاد ہونے والی قوموں نے ترقی کر لی ترقی آپ تا ممالک ہیں اور ہم ابھی تک ترقی پذیر قوم میں شمار ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے اندر تبدیلی لے کر آنی ہے اقبال صاحب کا پیاس صاحب کا ناظرین صاحب کا آج کے پروگرام میں شرکت کے لیے بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ناظرین جو پیاس ملک صاحب کی بات ہے کہ ہمیں اب خود سے آگے بڑھنا ہے اور اس ملک کو ترقی آفتہ بنانے میں ہر ایک شہری نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اس کے لیے اگر آپ ٹرافیکہ قوانین کی وائلیشن نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ اس ملک کی ترقی میں آپ اہم کردار ادا کر رہے ہیں تو اسی طریقے سے ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے ای چالانی کا بقائدہ آغاز ہو چکا ہے اب کبھی جب بھی اپنے گھروں سے نکلے اپنے وحیکل لے کر اپنی سائیکل اپنی موٹر سائیکل اپنی گاڑیاں لے کر باہر نکلتے ہیں تو اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ آپ نے ٹرافیک قانون کی پاسداری کرنی ہے ورنہ ایک چالان آپ کے گھر آ جائے گا اور بھاری چالان ہوگا اپنا خیال رکھئے اور اپنے اردگرد کے لوگوں کا بھی اسی طرح سے خیال رکھئے آج کی ٹوپ سوری سے اتنا ہی اللہ حافظ پاکستان پائند آباد